کیا آپ بھی کسی ٹیچنگ اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس اگزام کیلئے سلیبس کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے میرا نام ابشیق ہے اور میں نے KVS, CTET, DSSB ایسے اگزام کو اپنے فرسٹ اٹیمٹ میں کلیر کیا ہے اور یہ جانتا ہوں کہ ایسے اگزام کی پرپریشن کیلئے کون سی ٹرکس چاہیے اور کس طریقے سے کس بیس پر ہمیں سلیبس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تو جوڑے میرے ساتھ منٹرس ٹیٹی سکس پر جہاں پر میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا ہوں اور آپ کے ایگزامینیشن کے لیے بیس پرپریشن کرواتا ہوں نمشکار کیسے ہیں آپ سبھی سواغت ہے آپ کا منٹرس ٹیٹی سکس کے آپ کے اپنے اس چینل پر اور آج کے اس موسٹ ایمپورٹنٹ سیشن میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں امید کرتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی جس میں میں نے ویو رچنا کے بارے میں بات بتایا اور جہاں پر میں نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے آپ اپنی پریشہ کی تیاری شروع کر سکتے ہیں خاص کر ریٹ پریشہ کو میں نے دھیان میں رکھ کر کے اس ویڈیو کو بنایا امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا اگر نہیں دیکھا تو آئی بٹن پر کلک کر کے ایک بار اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھ لیجی آج کی ویڈیو ہم میں سے کئی ساتھیوں کے من کو وچلت کرنے والا ایک ٹاپک ہے جو کہ آلڑی آپ وچلت ہیں جو بھی آپ کی دکتیں ہیں ان کو شانت کرنے کے لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی کافی ساری سمسیہیں نہ کہ وہ سماپت ہوں گی بلکہ آپ اپنی آگے آنے والی پریشہوں کے لیے بہت ہی سندر اور ویوستھر طریقے سے اپنی تیاری کو ایک دشا دے بھائیں تو چلیے آج کی کلاس کا اپنا ٹاپک ہے ایک ساتھ کئی پریشہوں کا پربندھن کیسے کریں کئی پریشہیں ہو سکتی ہیں اور آج جن پریشہوں کو میں دھیان میں لے کر کے چلوں گا وہ ہیں جسے کہ اگر آپ ریٹ KVS ڈیٹ ریپلیز یمپی ٹیٹ یوپی سوپر ٹیٹ ایسے پریشہوں کو اگر آپ ساتھ پہ لے کر کے چل رہے ہیں میں آپ کو آپ کی جانکاری کیلئے بتاتا ہوں کہ آپ کی لئے ریگولر ریگولر کلاسز مینٹر ٹیٹ ٹیٹ پر چل رہے ہیں تو اگر آپ اس چینل سے پہلی بار جڑے ہیں یا پھر آپ نے پہلی بھی دیکھا ہے لیکن اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکشن کو آپ ضرور ٹیٹ کیونکہ اس سے آپ کو ریگولر ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملے گی ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے بھی ضرور جڑ جائیے ٹیلیگرام سے جڑنے کی لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم نے دے دی ہیں اور اس کی کیا امپورٹنس ہے وہ بھی آپ آپ کو آگے پتا چلے گی اور اپلیکیشن کو بھی انسٹال کر لیجئے اور ایک اپ ڈیٹ ہے کی اپلیکیشن پر بکس جو اپ ڈیٹس ہوں گی کل آپ کو دیکھنے کو اور بھی اپ ڈیٹس ملے گی اب ٹیلیگرام پر آج ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک سوال پوچھا جہاں پر میں نے آپ کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کری کہ آپ کتنی پریکشاہوں کی تیاری جو ہیں فیلحال کر رہے ہیں تو یہاں پر جب میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تو 11% ساتھیوں نے کہا کہ وہ کیول اور کیول ایک پریکشاہ کی تیاری کرنے 39% ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ KVS اور ریٹ پریکشاہ کی تیاری کرنے ساتھ پرتیشت ایسے ہیں جو کہتے ہیں KVS, RIT اور ایمپیٹیٹ تینوں کی تیاری کرنے 6% کا کہنا ہے کہ وہ KVS, DT, بھی RIT, ایمپیٹیٹ ان پریکشاہوں کی تیاری کرنے 13% KVS, DT, بھی 25% KVS, RIT, ایمپیٹیٹ, UP سوپر ٹائٹ, DT, بھی سب ہی کی لگ بھگ تیاری کر رہے ہیں اور 9% ساتھیوں کا کوئی دوسرا کمبینیشن بڑھا ہے تو یہاں پر اگر ان پروشتیوں کو میں دھیان سے دیکھوں تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ لگ بھگ 89% میرے جو ساتھی ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ساتھی ہیں کچھ سبسکرائب کے ہوئے کچھ سبسکرائب نہیں کے ہوئے کسی بھی طریقے سے میرے دل کے قریب مجھ سے جو جڑے ہوئے ہیں مند میں یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ آپ کیسے ان ساری پرکشاؤں کی تیاری ایک ساتھ کریں گے انگلیش میں کہاوت ہے جہاں پر کہا جاتا ہے too many cooks spoil the brute مطلب اگر ایک رسوئی میں ایک سے زیادہ رسوئی ہے یعنی کہ کھانا بنانے والے اگر ایک سے زیادہ وقتی ہوں گے ایک بھوجن کو بنانے کے لیے تو بھوجن بھوجن نہیں رہ جائے گا وہ ایکسپریمنٹ کا ایسا کبارڈ بنے گا جس میں بلکل سواد نہیں ہوگا یعنی کہ جب زیادہ چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں ایک کہاوت اور بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک ساتھ کئی ناؤں پہ دو ناؤں پہ سواد نہیں ہونا چاہیے یہاں تو کئی ناؤں کی بات ہے پیر تو اپنے دو ہی ہیں تو دو ناؤں پہ سواد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ دھپاک سے نیچے ہی گریں گے بات کروں تو ان دونوں سے تو یہی سار نکلتا ہے کہ ہم کو تو کیول ایک ہی پیپر پہ فوکس کرنا چاہیے جیسے کی گیارہ پرتشت ساتھیوں نے کہا ہے لیکن اگر میں ان دو محاوروں کی بات کروں اس حساب سے اگر میں اس پہلے والے پوائنٹ کو دیکھ لوں تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑیاں ہیں اور وہ کیا گڑ بڑی ہے اس گڑ بڑی کو کیسے میں ٹھیک کر سکتا ہوں اور کیسے اپنی پرکشہ کو ایک بہتر آیام دے سکتا ہوں اسی کے بارے میں آج پوری ویڈیو یہ آپ کو دیکھنے کو ملی رائے اب جب میں بات کرتا ہوں ملٹیپل اگزام کی جیسے ایک سے ادھیک ناؤں کی بات یا پھر ادھیک رسوئیوں کی بات جب میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر ادھیک رسوئی یا ادھیک ناؤں کس کا سنکیتک ہے وہ یہاں پر سنکیتک ہے ملٹیپل اگزام یعنی کہ ادھیک پرکشائیں جو ہیں وہ اس کا سوچک ہے رائٹ تو ملٹیپل اگزام جو ہے اصل میں ویسا نہیں ہے جس کے دم پر ہم گیارہ پرتیشت کو صحیح کہیں گے ہم یہاں پر کہیں گے کہ ملٹیپل اگزام کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیم ڈائیمنشن ایک ہوتا ہے سیم ڈائیمنشن یعنی کہ سمان آیام ڈیفرینٹ ڈائیمنشن ڈیفرینٹ ڈائیمنشن کا مطلب ہوا ویبھن آیا اب اس کا کیا مطلب ہوا جی ایک بار یہ بھی بتائیے اب جسے مال لیجیے میں کسی ایکس بیکٹی کی بات کرتا اب یہ جو ایکس بیکٹی ہے اب یہ کن کن پریشاوں کی تیاری کر یہ جو ہے ہو سکتا ہے یہ کی تیاری کر رہا ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹ کی تیاری کر رہا ہو سکتا ہے یہ راس کی تیاری کر رہا ہو راجستان administrative ہم چرچہ تو اسی کے بارے میں ٹھیک ہے یا پھر ایک کٹگری ہو سکتی ہے جہان پر ہم بات کرے کہ وہ KBS کی تیاری کر رہا ہے وہ ریٹ کی تیاری کر رہا ہے ہے وہ وہ جو ہے ڈی ٹرپلیس بی کی تیاری کرتا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے ایم پی ٹیٹ کی تیاری کرتا ہے ٹھیک ہے یا فر وہ جو ہے یوں پی ٹیٹ کی تیاری کرتا ہے اس طریقے سے تیاری کرتا ہے تو دو کائٹیگری بن گئے اب یہ جو دو بھاغ میں نے بنای ہے یہ کن باتوں پر الگ کیے جا سکتے ہیں ایک بار سے دھیان دیچی آپ دیکھیں گے کی کی کے بیہ سے لے کر کے یوں پی ٹیٹ اگر میں سب کی بات کروں تو سارے کے سارے teaching exam کیا ہیں سارے کے سارے teaching exam لیکن اگر اس طرف میں دیکھوں تو KVS اور REIT ایک teaching exam کا پارٹ ہے teaching exam RAS civil services SSC دیکھیں تو others میں آ جائے ٹھیک IBPS banking میں آ جائے گی اور NTPC جو ہے وہ railway میں آ جائے گی آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی تو یہاں پر کتنی categories ہیں ایک دو تین چار پانچ categories ہیں تو پانچوں categories کی بات الگ ہو جائے گی اور یہاں پر جب میں teaching exam کی بات کر رہا ہوں تو چاہے وہ KVS ہو چاہے وہ REIT ہو ڈی ٹرپلیس بی ہو ایمپی ٹیٹ ہو یوپی ٹیٹ ہو لگ بگ سبھی میں سیم طرح کی بات ہم سے پوچھی جائے گی سلیورس میں بس تھوڑا بہت الٹ فیر ہوگا باقی باتیں سمیں سیم پوچھی جائیں گے تو یہاں پر جب میں نے آپ میں نے آپ کو ایک سے ادھیک ناؤ یا پھر ادھیک رسوئیوں کی جو میں نے آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی تو اصل میں کیا آپ ہمارے مستقش میں کچھ باتیں کلیر ہو رہی ہیں کہ ہم کو یہ والا چوز کرنا چاہیے یا یہ والا چوز کرنا چاہیے میں کس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اس کا جواب ہے یہ اس سمیں میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ teaching exam میں بھی civil services میں بھی others میں بھی ivps میں بھی railway میں بھی اگر ان سب کی تیاری آپ ایک ساتھ کر رہے ہیں تو ایک شن کو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی میں بھی سفل نہ ہو کیونکہ آپ کے پاس اتنا سمیں ہو گا ہی نہیں ان سب کو کی آپ برابر سمیں دے پائیں تو اس کی بات ہم آج کریں گے ہی نہیں ہم آج چرچہ کریں گے جب ہم same dimension میں بات کر رہے ہیں یعنی کہ ایک طرح کی category میں جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم ایک طرح کی category میں بات کرتے ہیں تو کچھ کچھ انتر ہوتے ہیں اگر ایک بیوستیت plan ہو اگر ایک بہتر view رچنا ہو اور ہم کو اگر اس کو کرنے کا پورا dedication ہو تو نسندے ہیں ہم اس چیز کو بہت بہتری طریقے سے کر پائیں تو آج کی اس ویڈیو پر میں اسی کے بارے میں چرچہ کرنا چاہ رہا ہوں اور امید کر رہا ہوں کہ آپ بھی بالکل تیار ہوں گے اپنی نوٹ بک اور اپنی پن کے ساتھ کہ آج ان سبھی باتوں کو آپ نوٹ کر کے چلیں یہ باتیں کلیر ہو گئی اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں ان کی یہ پول میں نے آپ سے telegram میں پوچھا تھا یہاں پر روجانہ میں آپ کے ساتھ newspaper اور باقی ساری details شیئر کرتا ہوں تو اگر ابھی تک آپ telegram سے نہیں جڑے ہیں تو description میں link ہے وہاں سے جڑ جائیں یا پھر telegram پہ سرچ کیجئے mentoris 36 اس سے بھی آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں چلی اب اس کا نوارن کیسے کیا جائے اور کیسے کام کیا جائے جیسے کہ میں نے survey کیا اور survey کر کے جب میں نے آپ کے ساتھ باتیں کریں تو پتہ چلا ہے کہ کچھ ساتھی kvS اور ڈیٹ رپلیس بی کو لے کر کے confused ہیں کچھ kvS اور read کو لے کر کے confused ہیں کچھ read اور amputed کو لے کر کے confused ہیں کچھ read amputed اور super ted تینوں کو لے کر کے confused ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سمیں خاص بات کیا ہے اگر آپ بلکل new ہیں تو kvS central level کا paper ہے جہاں پر پورے بھارت ورش میں آپ کو job کرنے کا موقع ملے گا ڈیٹ رپلیس بھی ڈلی ڈلی کی job ریٹ راجستان کی job ایمپی ٹیٹ مدھے پردیش کی job اور super ted جو ہے وہ up کی job تو ہمیں سے کچھ ساتھی ان سب ہی میں eligible ہو پائیں گے کچھ ساتھی ایسے ہو سکتے ہیں جسے کی کوئی ساتھی اگر up کا ہے تو up کا اگر مول لیواسی ہے تو super ted تو دہی سکتا ہے ایمپی ٹیٹ میں بھی اس کو موقع ملے گا ریٹ میں بھی موقع ملے گا ڈیٹ رپلیس بھی ملے گا kvs میں بھی ملے گا تو ایک up کے چھاتر کو ان سب ہی پریقشاؤں میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے راجستان کے ساتھی کو ایمپی ٹیٹ میں ڈیٹ رپلیس بھی اور kvs میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے اگر چار option مل رہے اور اگر up کا ہے تو بھی اس کو پانچ option یہاں پر مل رہے تو سیمپل سی باتیں confuse ہونا آم ہے چلی آپ کی اس confusion کو میں بلکل شانت کرتا ہوں اور بلکل اچھے ساری بات clear کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ اس time management ویڈیو اگر نہیں دیکھئے کہ how to start preparation تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے بات ہی اس ویڈیو کو یہاں سے آگے بات اس ویڈیو کو دیکھنے کے لینک دیس آئی بٹن سے بھی جا سکتے ہے کیونکہ اس کے بعد سمجھ میں آئے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ discuss کیا اس ویڈیو کے بعد ہم نے پتہ کر ہی لیا ہے ہم پڑھنے کیلئے کتنا سمجھ ہے یعنی کہ ایک دن میں ہم اپنی پڑھائی میں کتنا سمجھ لگانے والے ہیں کتنی سمجھ میں ہم پڑھنے والے ہیں اور کیسے پڑھنے والے یہ ساری بات ہم اس میں چرچہ کر لیے اب اس چیز کو تھوڑا آسان کرتے اور آگے کی سلائیڈ پر میں لکھے چلتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے لئے میں نے یہاں پر KVS D P P REET EMPTED اور SUPERTED اس چیز کو میں UPTED بھی پرپیر کرنا میں EMPTED بھی کرنا میں ETV کرنا میں HTED بھی کرنا میں SUPERTED بھی کرنا ہے تو ہم پانچ الگ الگ exam کے روپ میں دیکھ رہے ہوں اگر ہم سبھی exam کو پانچ الگ الگ یا چھے الگ الگ یا دس الگ exam کے روپ میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس دس exam کو تیار کرنے کا ایک بیڑا ہم کو اٹھانا پڑے گا تو دس exam کو تیار کرنے کا مطلب ہے ہر روز آپ ہر exam کے بارے میں سمائے دیں گے اور اس کے لیے آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا تو اتنا سمائے ہمارے پاس ہے نہیں اس بات کا اندازہ میں اسی سے لگا سکتا ہوں اور یہ بڑا ہسے پرد ہے تھوڑا آپ کو ہسی بھی آئے گی کہ کئی بار جب ہم سیشن لے رہے ہوتے کہنے کا مطلب پی ایک ایسا کنسپٹ ہے جو کی لگ بگ ان سب پرخش کے لیے important ہے اور نیچے جب یہ کمنٹ آتا ہے کہ کیا یہ KBS کے لیے پڑھا رہے بھائی کچھ topics ایسے ہوتے ہیں جو سب ہی میں ہیں اور جو اس بات کو جان گیا دہان رکھئے کچھ ایسے topics سب ہی میں ہیں اگر آپ اس برمو جان کو جان گئے تو دو تین پانچ یا دس دس ایگزام آپ ایک ساتھ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اگر وہ الگ الگ دن ہوئے تو بڑے آرام سے اس کو کر پائیں گے میری اس strategy کو دھیان سے سنیے گا اور آپ بہت اچھے میں آپ کو پورا proof کے ساتھ دکھاؤں گا بہت بہترین طریقے سے آپ اپنی پریقشا کو cover کر سب سے پہلی بات ہم لیتے ہیں سبجک کی آج میں نے example کے طور پر primary teachers لیا ہے آپ اس کو ان کسی بھی سبجک کے ساتھ جوڑ جی کے کرنٹ آفیر آپ سے پوچھا جاتا ہے math بھی پوچھا جاتا ہے science بھی پوچھا جاتا ہے evs اور gs کا portion بھی یہاں پر آتا ہے ڈی ٹرپلیس کے اگر ہم بات کرے تو english hindi reasoning gk اور math first part میں pedagogy second part میں آتی read میں دیکھیں تو سارے سارے recruitment بھرتی پریقشہ ہیں یہ پانچوں کے پانچوں بھرتی پریقشہ ہیں up بھرتی پریقشہ نہیں ہے اس لئے اس کو میں اتنا دھیان نہیں دے رہا ہوں لیکن یہاں پر merit کے لیے دوڑنا پڑتا ہے اس لئے ان پریقشہ کی importance ہے وہ ان کے مقابلے تھوڑی زیادہ ہے تو یہ سارے topics پوچھے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو kvs میں لگ بھگ 9 subject آپ سے پوچھے جاتے ڈی 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 اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو 9 6 15 15 15 15 10 25 25 25 اور یہاں پر 10 topic 25 اور 10 کتنے ہو گئے 35 35 subject آپ پڑھنے پڑھیں گے اگر آپ نے ان 5 exam کو الگ angle سے دیکھا تو 35 subject آپ پڑھنے پڑھیں گے لیکن اگر آپ نے میری آج کی اس بات کو اچھے سے سمجھ لیا تو 35 subject نہیں 10 subject پڑھیں گے only 10 subjects آپ پڑھیں گے اور آپ کے 5 exam کے لئے اگر آپ super tech نہیں دے رہے تو آپ 9 subject پڑھنے پڑھیں گے اگر آپ کیسے رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے اس چیز کے لئے تھوڑا سا excited ہوتے جائیے اور آگے کی ویڈیو کو اچھے سے دیکھتے رہی اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا چیز ہے جیسے انگلیش ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں انگلیش یہاں پر بھی ہے انگلیش یہاں پر بھی انگلیش یہاں پر بھی آپ پائیں گے یہاں میں بات کرو تو ڈی ٹی ڈی میں پیسج آتا ہے یہاں پر پیسج آتا ہے ریٹ میں آپ سے پیسج پوچھا جائے گا لیکن KVS میں آپ کا پیسج نہیں آتا اور سوپر ٹی میں بھی پیسج نہیں آتا کئی بار آ بھی جاتا ہے ٹھیک تو main چیز ہے پیسج ہے KVS میں پیسج نہیں اور سوپر ٹی پیسج نہیں تو اگر میں KVS اور ریٹ کی پیسج کر رہا ہوں مال لیجیے فرض کی جیے کی میں KVS اور ریٹ کی پیسج کر رہا ہوں تو باقی ساری چیز تو مجھ کو سیم پڑھ نا ہے کیون ایک چیز میری ایکسٹرا ہو جائے گی یعنی کہ سبجیک میرا نہیں بڑھے گا میرا بڑھ گیا اور وہ ہو گا پیسج یعنی کہ انگلیش کی پیپریشن کے دوران مجھے اپنی پیپریشن کی سٹیٹیجی کے اندر پیسج کو بھی پڑھنا ہے تب جا کر کی میرا KVS اور REIT دونوں ہی پیپیر ہو جائے ایک بات کی لئے ہندی بھی اسی طریقے سے چلے گی آپ پائیں گے کہ ہندی بھی سب ہی سب ہی سب 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 جیل سب سب پر اس طریقے سے 5 سب جیل روپ ریزننگ آپ پڑھنا ہے ریزنگ دھیان رکھ ریٹ اور ایمپی ٹیٹ میں تو آپ کو نہیں چاہیے لیکن اگر آپ ریزنگ پڑھ رہے تو KVS D ڈی 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 سپ ٹیٹ اس حساب سے اگر آپ میری سٹرٹیجی کو فالو کرتے ہیں تو کل ملا کر کہ آپ کو 10 سب سب جیل سب سب جیل پڑھ پڑھ جیل بہت چھوٹے سب پڑھ پڑھ جیل پڑھ پڑھ پانچ اگزام کی تیاری ایک ساتھ کر اس کے نمبر کے آدھار پہ بھی آپ کو تھوڑا سا دھیان بھی دینا پڑے گا جیسے کی اگر اس سمیہ میں بات کرو تو سب سب س پر پر اگر ہم دیکھے تو ایمپی تیٹ کا اگزام اس کے بعد کبھی بھی یا اس کے آس پاس کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ڈی ٹرپلی بھی کی بات کرو یا سوپر ٹیٹ کی بات کرو تو ان تینوں پریقشاں کی ابھی کوئی تھا پتہ نہیں یہ ساری پریقشاں جو ہوں گی مائی جون جولائی کے بعد ہوں گی تو کل ملا کر یہ پریقشاں جب بعد میں ہو رہی ہے تو اس کو ابھی زیادہ ٹینشن دینے سے آپ خود زیادہ ٹینشن میں ہو جائیں گے تو یہاں پر ایسا کیا کرے کہ میرا موسٹ فوکس اگر ریٹ اور ایمپی ٹیٹ ہے تو یہ بھی میرا پورا ہوتا رہے اور کی پریپریشن بھی میری ساتھ میں پوری ہوتی رہے تو میں کروں گا تو مجھ کو یہاں پر پریوریٹی سیٹ کر رہے کی کس چیز پر مجھ کو کیسے کتنا اور کب دھیان دے رائیٹ تو اگر میں اپنی بات کروں اگر آپ کی جگہ میں ہوتا اور میں پریپیر کر رہا ہوتا تو میں یہاں پر KVS ڈیٹ ریپلیس بھی اور ریٹ ان تین پریشاہوں کے لیے میں پریپیر کر رہا ہوتا اور تین پریشاہوں کو میں دیتا اس کو کرتے وقت مجھے یہ پتا چلتا کہ میرا نمبر ون ہے کیونکہ یہ 25 تاریخ ہونے والا ہے اس کے بار دی ٹرپلیس بھی اور KVS بھی سیکنڈ پریوریٹی ہو جائے کیونکہ یہ پانچ ایسے سبجیکٹ ہیں جو ان دونوں میں تو کیسے پریپیر کیا جائے بھائی تو ان پانچ سبجیکٹ کو پڑھتے وقت کیونکہ میں ریٹ کا اگزام دینا ہے تو میں انگلیس کا سبجیکٹ پڑھوں گا اور انگلیس کا سبجیکٹ کیسے پڑھوں گا وہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے پہلا جو پیج آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ kvs کا دیا گیا انگلیس کا سبجیکٹ سبجیکٹ اور نیچے پیچر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ریٹ کا انگلیس کا سبجٹ آب آپ یہاں پر دیکھیں بتا دوں کہ یہ بات ہو گئی اس کے بات دیکھ یہاں تینس نہیں ہے اس کے بات دیکھیں یہاں پر اگر میں تھوڑا اور آگے بٹھ ہوں تو یہاں پر active اور passive voice اس کے بعد دیکھ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ انٹونیم اور سینونیم لکھا ہوا ہے تو کیا انٹونیم اور سینونیم یہاں نہیں ہے کیا ہے بھئی vocabulary یہاں پر ہے تو vocabulary دیکھیں spelling میں ہے کی نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سا اور آگے دیکھیں تو یہاں پر آتا ہے verb کی form یہ ساری چیز جسے verb degree of comparison میں آئے گا کی نہیں آئے گا اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو یہاں سے سارے بات cover ہو گئی ہیں تو narration اور reported speech یہ cover ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا بلکل ہوگا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بچ گیا preposition تو prepositions adjectives یہ ساری parts of speech میں ہم لوگ cover کر لیں گے بچ گیا word formation one word substitution ٹھیک ہے اب اور کچھ مل نہیں رہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ topic اس کے علاوہ یہ بچ کیا رہا ہے ایک تو بچ رہا ہے models ایک بچ رہا model auxiliaries بچ ٹھیک تو میں لکھ دیتا ہوں model auxiliaries پھر آتا ہے punctuation letter اور تو کچھ ہے نہیں speech vocabulary idiom and phrases جو یہاں نیچے دیکھیں تو word formation یہ پڑھنے کی جو نہیں one word substitution only reading material kiaval reading material سمجھ جو نہیں اگر یہاں پہ دیکھوں تو word formation اور one word substitution نیچے سے اگر میں دیکھوں تو یہاں پر ہے phonetic symbols ہیں english ki sounds کے بارے بات گئے right تو کل ملا کے اگر میں دیکھوں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ آٹ topic یہ ہو گئے اور ان topics کو اگر میں prepare کر لوں جو کہ کوئی بہت بڑے top topic نہیں ہے اگر میں ان کو prepare کروں تو میرا kbs اور read چاہی یہ دونوں پریشن ایک ساتھ complete نہیں ہو گئے حالاکہ deed replace تو یہاں پر میرے کو confuse ہونے کی جورت نہیں ہے میں نے دو topic prepare ہی نہیں کر رہا ہے ایک پریشا کی prepare سارا کام چل رہا ہے لیکن یہ کام میں کیا کیسے اس کام کے لیے میں تھوڑا سمجھ دیا پڑھنے سے پہلے میں پلاننگ کری میں دیکھا کہ مجھے کون پڑھنے اب یہاں پر جب میں parts of speech کو prepare کروں گا تو کافی سارے topic prepare ہوگے اور جو ایکسٹر topic جو دونوں میں کام نہیں ہے اس کو میں ساتھ ملک کر کہ ٹوٹل ٹاپک سے ٹوٹل ٹاپک میرا سیلیبس پہلے آٹھ ٹاپک تھا بارہ ٹاپک کا ہوگیا چار پانس topic بڑھ جس کو prepare کر نہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے سمجھ پارے کس طریقے کسے کام چل رہا ہے ایک اور example دکھاتا ہوں آپ کو لگ رہا ہے اگر میں دکھاؤ تو یہ seated کا سیلیبس ہے کسی کے ساتھ بھی کمپیر کر سکتے اور آپ کو اس بات کہہ رہا ہوں وہ کس طریقے سے آپ کے لیے مہتو ہو سکتی ہے تو concept on development principle of development آپ دیکھئے سiddhant ہے influence of heredity دیکھئے ونشان اکرم کے بارے میں دیا ہوا ہے اگر ہم آگے بات کرے تو یہاں پہ لکھا ہے دیکھئے individual difference ہے کی نہیں ہے دیکھئے personality کی تھوڑی بہت بات کری گئی ہے یہ buddhi کی بات ہے intelligence آگیا بیوید عدی گم کرتا ہوں والے بچے ہیں تو distinction اس کے اندر جو inclusive education کا part ہے اس میں وہ آ جاتا ہے learning کا concept ہے ادھر نہیں ہے جو pedagogy والی آخری 15 آنکھوں کا سلیب ہے جو آگے پھر پانچ نمبر کا inclusive education اور دس نمبر کا سلیب ہے اس میں learning کی topic آتی ہے یہ سارے topic ہو complete ہوتے ہیں یہ یہاں پہ motivation کا topic اس میں ہے جو کہ یہاں پر نہیں لکھا motivation اس کے اندر دیا ہاں دیکھیں ادھگم کی چہنا چند کلپنا ایوان ترک تو یہ language and thought یہاں پر cover ہو گیا gender as a social construct یہاں نہیں دیا ہو تو اگر آپ seated کے لئے پرپیئر کر رہے ہیں تو سیمپل سی بات آپ کئی بھی اور سیم یہ ایمپل سیم یہ ٹاپک سی اگر آپ یہ پرپیئر کر لیتے تو یہ ہو گیا ایک ہی ٹاپک آپ پڑھ 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 پرس پرس تو یہاں پر کیسے ریٹ اور اگر اگر آپ نے ان کو پرپیئر کر لیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے کئی بھی کو بھی پرپیئر کر لیا دو تین ٹاپک آپ کو ایک ٹھوڑ سا کر گیا تھوڑا بہت وہاں پہ دیکھے تو سی سی آگیا تھوڑا بہت وہاں پہ نسی ایف آٹی کے بارے چھوڑے ڈیٹیل ڈسکیشن کرنا ہے سی سی بات ان ٹاپک کو ایک سیکوڑنس میں لکھنا پڑے کہ آپ کو کن ٹاپک کو پرپیئر کر کہ دیکھئے میں آپ کے سامنے math لے یہ cavious کا math ہے اور یہ read level 1 کا math ہے پہلا number system ہے یہاں پر number system کے بارے میں چرچہ کری گئے پورا estimation سب کچھ دیا گیا پھر HCF کہ آگیا کہ نہیں آگیا ساری چیز آگئے یہاں پر ریشو کا topic ہے یہاں پر ریشو پروپوشن نہیں دیا ہوا لیکن کئی نا کئی اس کے در انکلیوڈ ہو جائے گا کیونکہ چھوٹا سا part ہے profit and loss percentage ساری چیز اندر آگئی آگیا اب آتا ہے یہ پورا کنسپٹ یہاں تک cover ہو گیا اس کے پاس geometrical ideas میں ray آگیا آتا ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں angle and their types geometrical figures ساری باتیں دیکھئی perimeter کے بارے میں بات کری گئی volume کے بارے میں بات کری گئی یہاں پر وولیوم کا ٹاپک نہیں ہے تو وولیوم کا concept باقی یہاں پر perimeter کی بات کرے تو square اور rectangle کے لیے ہے لیکن یہاں پر perimeter کے بارے میں بات کری جا رہی ہے وہ اور بھی دوسرے shapes ہو سکتے ہیں اس کو یہاں پر include کرنا ہے trapezium ہو گیا ساری چیز چیز جائیں تو ملا کر کہ اگر آپ نے kbs کی maths کر لی تو آپ کو نہیں لگتا کی read کی maths complete ہوگی تو confused ہونے کی ضرورت ہی نہیں ضرورت ہے یہاں پر ایک proper strategy بنانے کی ایک proper topic کا sequence بنانے کی ایک proper کی آپ کیسے پڑھیں گے اس کا ایک sequence بنانے اگر آپ نے وہ چیزے کر لی تو نشنت ہی آپ ان سب ہی پریقشاہ کو بڑے آسان طریقے سے cover کر پائیں گے i hope آپ نے ایک notebook بنا رکھی ہوگی تو اس notebook کے اندر ہی آپ کو یہ چیزے لکھنی ہے لیکن آپ کو لکھنا پڑے گا آپ prepare کر رہے تو اچھاتر چھاتر آپ کو کرنا نہیں چاہیے تو جو notebook آپ نے بنائی اس میں یہ بات آپ ضرور لکھیں اور view رچنا بنائی سے پہلے اس ویڈیو کل لکھ ویڈیو کو سب سے پہلے کلئر کر لیں کی 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 شروعات کی جائے گی پھر اس کے بعد ایک دن پورا دیجئے جب آپ سب جو جو آپ exam prepare کر رہے اس کے syllabus کو print کر سامنے رکھ سارے topics کو mark کی کون کون س topic سیم ہے اور جو سیم topic ہے اس کو لکھئے پھر جو الگ ہے اس کو بھی لکھئے کل ملا کے ٹوٹل آپ کے پاس topic ہو جائیں گے priority set کی جی سب سے پہلی چیز آپ کی کی پتہ چلا سب سے پہلی چیز آپ کی read ہے یہاں پھر میں تھوڑا لے پہلی priority read ہے تو سب سے پہلے آپ English prepare کی جی پی 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 ک لیجیے اگر یہ آپ کا پہلے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے پر جائیے اور ہلکا ہلکا اس کے بارے چچا کرتے رہی تو ایسے میں سمجھ میں آ رہی ہیں اور اس ہی حساب سے آپ آگے prepare بھی کریں ایک دن پورا دیجئے اور پورا آپ کو تیار کیجئے کیسے آپ پڑھنا ہے اپنے پاتھے کرم اور وشہ کو اچھے سے دیکھ جب تک آپ لکھیں گے نہیں اس کام کو کریں گے نہیں آپ کا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوگا بھائی گوٹسکی کی تھیاری پڑی ہے نا بھائی گوٹسکی کے اندر کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا ہے سب سے جب آپ دھیان دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک رشتہ بنانا پڑتا ہے جب تک رشتہ بنے گا نہیں تو آپ پرسپشن نہیں بنا پائیں گے اور جب تک پرسپشن بنے گا نہیں تب بیہاس پتر تو آپ کو کر لیا لیکن وہ ساری بات پرپریشن کی سٹرائٹیجی ہے جو کی میں نے کل کی ویڈیو بے آپ کے ساتھ چرچہ کری ہے i hope کی ساری بات آپ کو اچھے سکھے بھیجیے گا میں اس کو دیکھوں گا جان چھوں گا اور آپ کو جس طرح سے میں وہاں پر اپ ڈیویو پاؤں میں اپ ڈیویو کروں گا اور آپ کو اپنی اپنی کوشش کروں یہاں پر ویڈیو ویڈیو کھرے call نہ کریں that's all for today میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ساری بات اچھے سمجھ میں آگ ہوں گی پھر اب ہی ملیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے نمشکار جائن جائے بھارت اس ویڈیو کو آپ کو اپنے سب دوستوں تک شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ پریشانی ہم سب ہی کی ہے جس کا نیوارن ہم کو چاہیے ہی چاہیے okay so that's all we'll see you next class till then bye bye namashkar jayhin jaybharat کیا آپ بھی کسی teaching exam کی preparation کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس exam کی لئے syllabus کو کیسے complete کیا جائے میرا نام اب عشیق ہے اور میں نے kvs ctet ڈی ssb ایسے exams کو اپنے first attempt میں clear کیا ہے اور یہ جانتا ہوں کہ ایسے exam کی preparation کی لئے کون پیاریشن کاروات کاروات